بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج یہ یکم جلائی ہم بات کریں گے ٹک ٹوک سٹار حریم شاہ کی جو شادی ہے وہ سندھ حکومت کے لیے جو ہے وہ مسیبت بن چکی ہے اور ایک ایک ایسی کتھی ہے جو کسولتنے کا نام نہیں لے رہی وزیراعالہ سندھ سید مراد علی شاہ نے سٹلے میں ایک اجلاس بھی تلب کیا اور اجلاس میں جو ہے وہ تمام وزراء مشیروں معاملے خصوصی کے جو ہے موبائل فونز تک چیک کیے گئے اور پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا اور کون وہ شخص تھا جو کے سامنے آیا ہے جس کے حریم شاہ سے شادی ہوئے اس کی تفصلاحات آپ کے سامنے رکھوں گے لیکن جو بھی چینل پر نیا ہے اس سے یہی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پر سند آئے تو لائک اور کمنٹ سپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ناظرین گزشتہ چار روز سے جو ٹک ٹوک سٹار حریم شاہ ہیں وہ پھر سے خبروں کی زیند بنی ہوئی ہیں وہ ہر دو چار مہینے بعد کوئی ایسی حرگر کرتی ضرور نظر آتی ہیں جس کے بعد جو ہے وہ پھر سے چینلز جو ہیں وہ ان کو اٹھاتے ہیں اور بقاعدہ ان پر جو ہے وہ پروگرامز کیے جاتے ہیں کہ آخر وہ اتنی معروف ہیں اور اتنا انہوں نے کوئی انوکھا کام کیا ہے کہ ان کو اوپر واقعی ڈسکشن ہونی چاہیے سند حکومت نے اس معاملے کو اتنا سنجیدہ لیا اور ایک اہم جو ہے وہ قدم اٹھایا ہے بلاور بھٹو نے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ ایک بڑا کمنٹ کیا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ سان رکھوں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ سند حکومت کے جو تمام مشیر ہیں وزیر ہیں وہ میڈیا کے سامنے اپنی صفائیاں پیج کرتے بھی نظر آئے ہیں مراد علی شاہ کے اوپر اس سب میں جو ہے وہ اتنا پریشر تھا کہ ان کو جو ہے وہ کیبنٹ کا ادلاس تک بلانا پڑ گیا اب اس اطلاق میں جو ہے وہ ہوا کیا اس اطلاق میں جو ہے وہ تمام بزراء مشیر معاملے خاصوصی ان کے فونس چیک کیے گئے پہلے تو ان سے زبانی کے علامے پوچھا گیا کہ آپ جو ہے وہ خود ہی بتا دے کہ آپ میں سے کون ہے لیکن جب کوئی بھی سامنے نہیں آیا تو پھر یہ فیصلہ لیا گیا کہ تمام کے فونس جو ہے وہ چیک کیے جائیں وٹسپ چیٹ میسیجز ایون کے گیلری تک جو ہے وہ چیک کی گئی تمام کے فونس کی یہاں تک کہ فونس کا جو ہے وہ بقاعدہ فونس کروائے گیا لیکن جب کسی مشیر کسی وزیر اور کسی معاملے خاصوصی کے فونس سے کچھ نہیں ملا تو یہ نتیجہ نکلا کہ ان میں سے تو فیلحال کوئی نہیں ہے اور لیکن اس بات کو جو ہے وہ تمام حضرہ پر ایسا اثر ہوا کہ ان کو جو ہے یہ کہنا پڑ گیا کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ سادش کی گئی ہے یہ کیا سادش کی گئی ہے کہ سندھ حکومت کو جو ہے وہ بدنام کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور ہمیں جو ہے وہ آپس میں ہی الجھا دیا گیا ہے کہ آخر وہ شخص کون ہے جس کی حریم شاہ سے جو ہے وہ شادی ہوئی ہے مراد علی شاہ جو ہے وہ اپنی بھی صفائی پیش کرتے رہے اور یہاں تک کہ ان کو جو ہے تمام حضرہ نے اپنے فونس تک دے دیئے یہ ثابت کرنے کے لئے ہم میں سے جو ہے وہ کوئی نہیں ہے پھر فیصلے ہوا کہ یہ جو سترہ افراد ہے جو مراد علی شاہ کے اڈگڈ موجود ہیں ان میں سے وہ شخص کوئی بھی نہیں ہے جس کا حریم شاہ جو ہے وہ ذکر کر رہی ہے آپ کو یاد ہو کہ حریم شاہ سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ چینلز نے جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کے کوچنز کی ہے کہ اچھا نام کا پہلا رفز ہی بتا دیں اچھا کوئی نک نیم ہے تو بتا دیں ان کا تعلق اس خاندان سے ہے اور اس قسم کے سوالات کی ہے کہ وہ خود بھی حیران ہوتی رہی کہ کیا واقعی حریم شاہ جو ہے وہ ہمارے لئے اتنی امپورٹنٹ ہیں اور اتنا جو ہے وہ یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے کہ ہم ملک کے تمام مسائل چھوڑ کے ایک حریم شاہ کو لے کے بیٹھ جائیں اور یہ فیصلہ کریں اور وہ شخص ڈھونڈیں جسے حریم شاہ نے شادی کی ہے پھر جب ان ستنا افراد میں سے جو ہے وہ کوئی بھی سامنے نہیں آیا کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جس کے حریم شاہ سے شادی ہی تو مراد علی شاہ نے بقاعدہ بلاول کو اگاہ کیا کہ یہ میڈی کیابنٹ میں سے کوئی بھی نہیں ہے اور پھر جو ہے مراد علی شاہ نے یہ بھی پیغام پہنچایا بلاول بھٹو کو کہ آپ جو ہیں اپنے ام این اے اپنے سانیڈر سے خود پتا کریں کہ ان میں سے تو کوئی نہیں ہے یعنی کہ ابھی تک جو ہے وہ یہ معاملہ سلجنے کا نام نہیں لے رہا مراد علی شاہ نے خود کو کلیر کر لیا ساتھ ہی جو ہے وہ اپنے وزراء اور مشینوں کو یہ آرڈر دیا کہ آپ میڈیا کے سامنے جو ہے وہ خود کو پیش کریں اپنی صفائی پیش کریں کہ آپ میں سے جو ہے وہ کوئی بھی وہ شخص نہیں ہے جس کی حریم شاہ سے جو ہے وہ شادی ہوئی ہے اس اطلاعات میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ حریم شاہ کو جو ہے وہ تمام وزراء اب ہرجانے کا نوٹس بھیجیں گے کیونکہ یہ اتنا بڑا معاملہ تھا جنہوں نے وزراء کو مشینوں کو جو ہے وہ شدید بچین کر دیا اور آپ کو یاد ہو کہ سعید گنی تک نے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر دکھایا کہ جن جو تصویروں میں جو ہاتھ آپ کو نظر آرہے ہیں میرے ہاتھ اسے بھرکو نہیں ملتے اس کے علاوہ اور بہت سے افراد جو ہے وہ ستنے میں آپ کو اپنی صفائیاں پیش کرتے ہیں نظر آئے لیکن بل آخر یہ فیصلہ بھی کیا گیا اس اجلاس میں کہ اب وہ حریم شاہ کو ہرجانے کا نوٹس بھیجا جائے گا کیونکہ انہوں نے اسمبلی میں کافی بچینی پھلا دیا ہے اور تمام وزراء اس وجہ سے بچین رہی ہیں اب یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ مرتضی وحاب صاحب جو کہ خود بیلسٹر بھی ہیں وہ یہ نوٹسز تیار کریں گے بیچ میں ایک ہی نام ہوگا حریم شاہ کے اکیل اور تمام وزراء جو ہیں وہ اپنا یا تمام مشیر معاملے خصوصی وہ اپنا نام اور اڈریس پس اس میں درچ کریں گے اور یہ سارے نوٹسز جو ہے وہ حریم شاہ کو بھیجوائے جائیں گے جس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا ان کو اپنی ان کو جو ہے اس کا جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے جو ہے وہ سندھ اسمبلی کے خلاف جو اتنا بڑا عظام لگایا ہے جو اتنی بچینی اس میں پھیلائی ہے تو آپ اس سب کا جواب دیں اور یہ تھی اصل سوری جو کہ ابھی تک جو ہے وہ سرجنے کا نام نہیں لی اور حریم شاہ جو ہے وہ مزید خبروں کی زینت بنتی آپ کو نظر آئیں گی اکلے کچھ روز میں بل آخر پر پتہ لگے گا کہ آخر وہ شخص تھا کون جسے حریم شاہ نے شادی کیا اس وقت جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گے اب تک کہ اتنا ہی علام